4K ویڈیوز اتنی زیادہ شارپ ہوتی ہیں کہ بھئیہ جب سے میں نے 4K پر سوئچ کیا ہے مجھے گرومنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اسپیشلی ناک کے بال کیونکہ ہر چیز ہر باری کی دکھتی ہے ترسٹ می پرابلم آ جاتا ہے لیکن یار جو کرسپی ریزلٹ ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کا ہی دیکھ لیں آپ کے پاس کیمرہ اور فون تو موجود ہے کہ جی وہ 4K ریزلٹ دے دے گا بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا پیسی ساتھ نہیں دے رہا 4K ایڈیٹ کرنے میں کیوں کیونکہ جان نکل جاتی ہے پیسی کی بھائی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سیلیوشن ہے اور سیلیوشن بڑا سیمپل سا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں پروکسی ویڈیو اب یہ پروکسی ویڈیوز کیا ہیں اور کیوں ہیں پروکسی بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایکچول ہائی ریزلیوشن ویڈیوز کا ایک چھوٹا والا ورشن پریمیر خود آپ کو بنا کے دے دیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایڈیٹ کرتے ہیں مکھن چلے گا مکھا نام کا پیسی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اوڑائی وریکم بیک سو فرسٹ آف آل تو یہ میرے پاس تین ویڈیو کلپس ہیں جو کہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں پچھلی والی جو ویڈیو تھی ایکسرے والی اسی کا فوٹیج ہے اچھا یہ اٹکنے چھٹکنے والا مسئلہ میرے پاس تو نہیں آتا بیکیز الحمدللہ پیسی درہا سا تگڑا ہے انفیکٹ اگر آپ کو میں دکھا ہوں تو بڑا ہی سمودلی چل رہا ہے سی اند اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جو میری فوٹیج ہے وہ بھی فورکے ہی ہے تھری ایٹھ فور زیرو بار ٹو ون سک زیرو سو ایٹھ فورکے پیسی اچھا چل رہا ہے پیسی اچھا کیوں چل رہا ہے بیکز جو میری کانفیگریشن ہے لیٹ می شو یو یہ ہے میرا پیسی کی کانفیگریشن آئی نائن ٹھ جنریشن اتنا زادہ نیا بھی نہیں دو تین سال ہو چکے اس چیز کو اور سسٹی فور گیگز آف ریم لگی بھی یہ ہے جی پیو جو ہے میرا انویڈیا ٹوئنٹی سیونٹی سوپر تھرٹی بھی نہیں ہے یہاں تک تو مسئلہ نہیں تھا یہاں تک کرنے کے بعد بھی میرا پیسی میں یہ پرابلم سالو نہیں ہوا تھا بیکز یہ بھی اٹکتا تھا تو وہٹ آئی ڈیٹ کہ میں نے ہارڈ ڈرائیوز ایکسٹرا بڑھا دی ہارڈ ڈرائیوز اس طرح سے بڑھا دی کہ جو میرا پروجیکٹ فائلز ہوتی ہیں وہ میں ایک ڈرائیو پر رکھ رہا ہوتا ہوں وہ ایم ڈاٹ ٹو این وی ایم ای ایس ایس ڈی ٹو ٹیرابائٹس کی سامسنگ کی لگی ہوئی ہے جس میں میں صرف پروجیکٹ فائلز اپنی اور جو فوٹیج ہے وہ اس کے اندر ڈمپ کرتا ہوں اور وہاں سے میں اپنا پروجیکٹ ایڈٹ کرنے کے لیے اٹھا رہا ہوتا ہوں پرمیر کے اندر سو ایک تو یہ چیز بڑھا سمودھ کر دی دوسری چیز میں نے ایک اور ایس ایس ڈی لگائی ہے جو کہ ساٹا والی سمپل سی ون ٹیرابائٹ کی اور اس کا کام صرف اور صرف ایک ہی اس میں کوئی چیز سٹور نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا اس میں صرف اور صرف میں نے پرمیر کا کیش ڈی فائن کیا ہوا ہے اس پی سی پر ابھی بھی اگر میں کوئی ٹین بیٹ ویڈیو ڈالوں ہیوی والی یہ جو نورمل میرے کیمرز ہیں وہ ٹین بیٹ سپورٹ نہیں کرتے لیکن اگر میں ٹین بیٹ یا رو ویڈیو ڈالوں جو کہ بڑے سینیما کیمرز جو ہوتے ہیں ان میں آ رہی ہوتی بلیک مائجک ہو گیا ریڈ ہو گیا ان تمام میں بڑی بہت ہیوی فائلز ہوتی ہیں وہ اگر میں ڈالوں ٹرسٹ می یہ اٹکے گا ٹھیک ہے اس اٹکنے چھٹکنے کو سولف کرنے کے لیے ہم پروکسیز بناتے ہیں اب پروکسیز کس طرح سے بنے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا سیمپل ساتھ ہے سلویشن ہے یہاں آپ اپنے پروجیک وینڈو میں اپنی سارے فوٹیجز کو سلیکٹ کر لیں اور رائٹ ٹلک کریں اور جائیں پروکسی یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے آپشن کریئیٹ پروکسی میک شر آپ کے پاس پروپر والا میڈیا انکوڈر موجود ہو کیونکہ یہ آپ کا سمپلی میڈیا انکوڈر میں پروکسیز بنائے گا یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کچھ آپشنز آ رہے ہیں جیسے میں آیا کوئیٹ ٹائم میں جا رہا ہوں اور یہاں پر دیکھیں پروکس میڈیم ریزولیشن میں لے رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہو لو ریزولیشن والا بھی آ رہا ہو اور اگر لو ریزولیشن آ رہا ہے تو پلیز وہ سلیکٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور آپشن آ رہا ہے کہ ایڈ وارٹر مارک اور میں ریکیمنٹ کروں گا کہ ایڈ وارٹر مارک کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اس وقت پروکسی فوٹیج پہ کام کر رہے ہو یا ایکچول فوٹیج پہ کام کر رہے ہو دین یا نیچے آ جائیں تو ڈیسٹینیشن کہاں کرنی ہے بھئیہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نیکس ٹو اوریجنل میڈیا ہی کر لے جہاں میرا فوٹیج ہے وہیں اس کے پاس یہ پروکسیز کا یہ فولڈر خود بنا دے دے گا اوکے یہاں تک جیسے آپ نے کیا یہ سٹارٹ ہو جائے گا میڈیا انکوڈر اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ اٹھیں جائیں اور ایک اچھی سی چائے یا کافی یا کہبہ یا گرین ٹی بنا کر آئیں کیونکہ یہ لے گا تھوڑا سا ٹائم اگر آپ کے یہاں پر فوٹیج بہت زیادہ ہے تو sometimes it takes too much of time میں نے جو یہ بھی select کی ہیں یہ ویڈیوز اتنی زیادہ وہ نہیں ہیں but یہ easily ہو جائے گا so یہاں پر یہ ایک اور ویڈیو ہے جو وہاں پر رکھی ہوئی تھی جو کہ stopped ہے میں نے وہ select ہی نہیں کی تھی کیونکہ وہ بہت بڑی ہے وہ 50 منٹس کی ویڈیو ہے بائی در ٹائم یہ ہو رہا ہے آپ اپنا ایڈٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل مسئلہ نہیں ہے پریمیر آپ کا ڈسٹرپ نہیں کرے گا آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹسی ہے اور وہ یہ کہ یہاں دیکھ لیں آپ کے پاس یہ ایک بٹن دیا ہوئی toggle proxies ابھی اس وقت currently یہ actual footage ہی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے although یہ smooth ہے لیکن proxies کے بعد اور زیادہ smooth ہو جائے گا ٹھیک ہے now اس وقت currently یہ جو بٹن ہے یہ off ہے صحیح ہے اگر میں اس کو on کر دوں تو پھر یہ proxies دکھا گا لیکن ابھی یہاں پر proxies آئی نہیں ہیں proxies آئی نہیں ہیں it will take a bit time جیسے یہ complete ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ یہاں پر ایک آئیکن یہ دیکھیں یہ رہا آئیکن so اس footage کے اوپر یہ proxy apply ہو چکا ہے اور یہ والا آئیکن اگر آپ on کر دیتے ہیں toggle proxies کا تو یہ blue ہو جائے گا اور یہاں پر ایک watermark آ جائے گا ٹھیک ہے now اگر تو یہ آئیکن آپ کو یہاں پر button نہیں دکھ رہا تو یہاں plus والے sign پر click کریں اور یہاں یہ رہا اس کو drag کر کے یہاں پر drop کر سکتے ہیں ابھی اس وقت میرے پاس موجود ہے میں چاہوں تو ہٹا دوں یا چاہیے تو اس پر خالی click کرنے سے کام نہیں ہوگا آپ کو drag کر کے drop کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آگیا یہاں پر اب آپ اس کو on یا off کر سکتے ہیں فرق کیا پڑھ رہا ہے ذرا دکھا دوں آپ کو کہ اگر میں اس کو smoothly بہت slowly بھی چلا ہوں تو یہ ایک ایک frame کو بہت easily دکھا رہا ہے مجھے feel ہو رہا ہے کہ میں drag کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پر کوئی content رکھا ہوا ہے and اگر میں اس کو off کروں تو تھوڑا سا بہت minute سا یہاں پر but trust me بہت سارے PC پر جہاں بری طرح سٹکا وہ ہوتا ہے یہ اتنا ظالم قسم کا اتنا مکھن result دے رہا ہوتا ہے کہ حد نہیں now ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ proxy میں جاتے ہیں تو یہ ویڈیو کی quality تھوڑی سی down ہو چکی ہوتی ہے تو اصلا میں zoom کر کے آپ کو دکھا دوں تو اس وقت میں currently 200% پر ہوں اور یہ آپ کو proxy کا result show کر رہا ہے اگر میں proxy off کروں تو یہ result ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس نے بے تہاشا quality گرائی ہوئی ہے یہ actual size ہے جو میری ویڈیو ہے 200% پر بھی بہترین سی چل رہی ہے and this is it یہ کر لیں آپ آپ کا مسئلہ solve ہو چکا ok جی یہ ساری کی ساری render ہو چکی ہیں مطلب proxy's بن چکی ہیں اور اب اگر آپ اس کو بند کریں اور یہاں پر آ جائیں تو آپ کی ہر ویڈیو کی جو timeline پر clip ہے اس کے اوپر یہ icon بنا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو icon ہے this shows کہ آپ کا یہ proxy ہے یہ ہر ایک clip کے اوپر already موجود ہے so جیسے اگر میں اس کو off کروں گا صحیح یہ آپ کی regular ویڈیو ہے 100% size والی and اگر میں اس کو on کروں گا تو یہ proxy ہے and پھر میں نے جیسے بتایا تھا کہ there is a big difference in video quality this is proxy and this is actual video so yes it helps a lot now اگر اس دوران جب آپ کا یہ سارا کام ہو جائے آپ render کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی so آپ کی دماؤ میں اگر ہو رہا وقت اس کو proxies کو off کر دوں کچھ بھی ضرورت نہیں جیسے آپ render کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ high resolution ہی دے رہا ہے یہاں پر جو آپ کے پاس وہ water mark آرہا تھا وہ نہیں آرہا that means کہ جب آپ اس کو export کریں گے تو یہ high quality result export کر دے گا آئی ہوپ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لو یار سبسکرائب کیا جاتا ہے تینک